دوستو سندیپ ریڈی وانگا سب کی بینڈ بجاگا بھائی صاحب یہاں پہ بیک ٹو بیک موویز ہوں گی دوستو ان کی ریلیز ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا بھائی صاحب یہاں پہ سندیپ ریڈی وانگا سپیشل گائیز آپ لوگ اس ویڈیو کو کہہ سکتے ہو کیونکہ اس میں دو بڑے سپر سٹار کی موویز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیں گے دیکھو بھائی آپ لوگو یہ بات تو پتہ ہی ہوگا کہ دارلنگ پربھاس کے فینس دارلنگ پربھاس کی نیکسٹ موویز کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے لیکن بھائی صاحب یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی سندیپ ریڈی وانگا اگر کسی مووی کو بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کی گارنٹی ملے گی یہ لوگوں کو پغلا دے گا یعنی کہ یہ بلوک بسٹر نکال کے دے گا تو بھائی یہاں پہ سپریٹ مووی کی بہت زیادہ ویٹ ہے نہ کیول پربھاس کے فینس کو ایون نیوٹرل آرڈینس بھی دوستو اس مووی کے لیے کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے تو بھائی صاحب اس کے اوپر دوستو تلکتا بھڑکتا اپ ڈیٹ آیا ہے وہیں اینیمال پارک دوستو اینیمال پارٹ 2 کا بھی اپ ڈیٹ آ گیا ہے مووی کب ریلیز ہوگی اس کے اوپر سبھی لگ بھگا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ پردہ اٹ چکا ہے کیونکہ پہلے بتایا جارہا تھا کہ اینیمال پارک آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سندیو پریڈی واغہ دو مووی میں کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں دوستو یہاں پہ دیکھو اگر کوئی ڈیریکٹر کسی مووی کو دو تین سال میں مناتا ہے تو اس کا آؤٹپوٹ زبردست نکلتا ہے جیسے کی ایسے سراجہ مولی کا ٹرپل آر دیکھ سکتے ہو جیسے کی اٹلی کمار کی جوان جیسے کی سندیو پریڈی واغہ کی اینیمر لیکن یہاں پہ اگر یہ بیک ٹو بیک مووی بنائیں گے تو بندہ ایک مووی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پائے گا تو یہاں پہ ابھی کچھ پلان میں چینج ہے کیا چینج ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے رنویر کپور کے فین کے لیے بھی دوستو بڑی خبر ہے تو لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو شروع لیٹس سٹارٹ دیکھو بھائی صاحب ویسے تو مجھے دوستو امید ہے کہ شاید دوہ دار پچیس میں ہمیں رنویر کپور کی کوئی مووی آتی ہوئی دکھائے دے یعنی کہ ان کا دیدار ہوتا ہوا دکھائے دے لیکن اگر پچیس میں نہیں آتی کوئی مووی تو 26 میں گرینٹیڈ ہے کیونکہ رنویر کپور اب تو جھوٹی میں مکار ٹائپ کی ایون گائز وہ ہوتے ہیں نا گائز رومینٹک ٹائپ کی موویز ہاں بھائی اس کے لیے ہی بنے ہے رنویر کپور لیکن ابھی وقت ویسا نہیں ہے آپ کو پین انڈیا مووی لارزن دین لائف مووی کرنی ہوگی تو بھی اس تارڈم آپ کا برقرار رہے گا نہیں تو گائی دیکھو چھوٹے بجٹ کی موویز فینس بھی دوستو کہہ سکتے ہیں کہ آوائیڈ کر دیتے ہیں تو مجھے لکھتا ہے کہ یہاں پہ رنویر کپور کو اس طریقے کی مووی کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور اینیمل ٹائپ کی مووی کرنا چاہیے رہمائین ٹائپ کی تو گائز دوہزار چوبیس میں تو شاید مشکل ہوگا کہ ان کی کوئی مووی آئے گی لیکن پچیس میں یا پھر چھبیس میں دوستو آپ کو ان کا دیدار ہوتا ہوا ضرور دکھائی دے گا اب ہی رمائین کب آئے گی اس سے پہلے ہمارے پاس جو افیشلی اپ ڈیٹ ہے وہ سن لو میں گائز یہاں پہ اینیمل پارٹ ٹو کے اوپر آؤں اس سے پہلے بھائی زہا پربھاس کی اس مووی کے اپ ڈیٹ تو گائز جان لو کیونکہ یہاں پہ پربھاس کے پٹارے میں کیا کیا ہے دوستو کل کی جو کی اب پتہ نہیں دوستو کب ریلیز ہوگی پہلے تو مائی نو کو بتایا جارا تھا میبی شاید پوسٹ پونڈ ہو گئی لیکن ایسا کوئی اپ ڈیٹ میکرز نے سازہ نہیں کیا ہے باگی گائز اس کے علاوہ ان کی راجہ صاحب بھی آ رہی ہے لیکن ابھی گائز یہاں پہ سندیپ ریڈی واغا جو سپریٹ مووی ہے اس کی شوٹنگ جلد ہی شروع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے میبی موسٹ پروبابلی دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ نومبر یا پھر دسمبر اسی سال کے نومبر دسمبر میں مووی فرور پہ گائز شروع ہو جائے گی جہاں گائز آپ لوگ بھی کچھ سہی سمجھ رہے ہو سندیپ ریڈی واغا بہت تیزی سے اس کی رائٹنگ کر رہے ہیں اس پریٹ کی اور آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ پری پروڈکشن کا کام بہت تگڑے سے چل رہا ہے اگر سب کچھ گائز سہی رہا تو مووی کی جو شوٹنگ ہے وہ اس سال کی آخری مہینوں میں گائز شروع ہو جائے گی اور موسٹ پروبابلی چانس ہے موسٹ پروڈکشن میں دوستو لگے گا چانس ہے کہ آپ کو پروباس کی سپریٹ مووی دوہتار پچیس کے آخر میں آتا ہوا دکھائی دے لیکن اس سے پہلے دوہتار پچیس کے بیچ میں دوستو آپ کو اپریل یا پھر مائی کے مہینے میں شاید سالار پارٹو آتا ہوا دکھائی دے گا تو گائز یہاں پہ سپریٹ مووی پہ کام آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ سندیپ ریڈی چالو کر چکے ہیں بڑے ڈریکٹر کی آپ لوگ بولو گے کہا ٹھیک ہے سپریٹ آگئی لیکن اس کے بعد تو پھر اللو ارجن والی مووی آئی گی نا اللو ارجن اللو ارجن دوستو سندیپ ریڈی واغا کے ساتھ بھی کولپریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن کہانی میں ٹویسٹ ہے کہانی میں دوستو ٹویسٹ یہ ہے کہ اللو ارجن کی جو نیکسٹ مووی ہوگی پشپا کے بعد موسٹ پروببلی دوستو وہ اتلی کمار کے ساتھ دوستو ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی ایک بڑی خبر آئی ہے ایٹلی کمار دوستو اپنی نیکسٹ مووی جو کی ان کی مووی کی بھی شوٹنگ ہے فلور میں اس سال کے آخر میں شروع ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پہ پشپا ٹو کر کے فارق ہو جائیں گے اللو ارجن تو میں بھی شاید وہ کریں گے ایٹلی کمار کے ساتھ کالپریٹ تو یہاں پہ یہ اپڈیٹ آیا ہے اس کا مطلب اللو ارجن تھوڑے سے بیزی ہے تو جس بجے سے سندیف ریڈی واغا مالی مووی دوستو آفٹر اینیمل پارٹ ٹو کے بعد آئے گی جو گائز اینیمل پارٹ یعنی کہ یہ جو مووی ہے یہ فلور پہ اس کی کہانی شروع ہو جائے گی اسپریٹ کے ختم ہوتے ہی اسپریٹ کے دوستو جو کام دھام ہے جو گائز شوٹنگ وغیرہ ہے دو ہزار آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ پچیس کے آخر میں دوستو کمپلیٹ ہو جائے گا دوہزار پچیس کے آخر میں دوستو اسپریٹ پوری طریقے سے گائز ریلیز ہو جائے گی تو پھر وہ یعنی کہ سندیف ریڈی واغا دوستو لگ جائیں گے اینیمل پارٹ ٹو یہاں پھر ریپورٹس کی مانے تو شاید رمائن آپ کو پہلے آتے ہوئے دکھائی دے دوہزار پچیس کا دیوالی دوستو لگ رائے کی رمائن کا ہوتا ہوا دکھائی دے گا جتنے اپ ڈیٹس ہیں ہمارے پاس تو آپ کا کیا کہنا ہے گائز میں اپنی رائے ہمیں کمینٹ باکس میں ضرور دینا اور آپ کو کیا لگتا ہے سندیپ ریڈی وانگا کی گائز سپیٹ یا اینیمل کون کتنے دوستو وقس آفیس میں جھنڈے گارے بتاؤ کیا سندیپ ریڈی وانگا بھی ہزار کروڑی کلپ میں دوستو انٹری لیں بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کیلئے اتنا ہی